آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوگے میرے نام ہے سدھان تک نہیں ہوتا رہی سٹیڈی گلوز پر آپ کو بہت دوست وقت ہے کرائیم افیرز کو سبسکرائب 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 یہ کیا بات ہے آئے یار اس چیلن کو بھی سبسکرائب کرو اتنا آپ تمہارے لیے محنت کرتے ہیں سکسٹی پسنٹ لوگ سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں تو فٹاک سے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بات کریں گے الیکشنز ہونے والے ہیں سب کتنے الیکشنز ہیں جس طریقے سے ہم سب کو ج خام ہوتا ہے مجھے بھی یہ ایسی بارت میں الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو چناؤں ہونے والے ہیں اب تین راجوں میں چناؤں ہونے والے ہیں سر دو راجوں میں نو تین راجوں میں بتاؤں گا تو بات کریں گے تو سب سے بڑی بات کل ہم نے جمہو ان کشمیر الیکشنز کی بات کی تھی جمہو میں اور کشمیر میں الیکشن ہونے والے تین فیز میں اس کے ہم کل بات کر چکے ہیں پرسو بات کر چکے انپیکٹ اس کے بعد الیکشن ہوں گے ہریانہ میں ہریانہ کا بھی ڈیٹ آ گئی ہے اور پھر الیکشن ہوں گے مہراشتر میں ہم تینوں راجیوں کی پولٹکس کی بات کریں گے مہراشتر کی ڈیٹ ابھی تک ایناؤنس نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ہیپی رکشہ بندن ٹو آل اف یو ہمارے یو پی ایسی کے کورس آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس بار گفٹ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بار مہنوں کو ہمارے کورسز گفٹ کریں کیونکہ اس سے گروت ہوتی ہے تو اگر آنسہ رائٹنگ کی کوئی تیاری کر رہا ہے تو بھائی یو پی ایسی آنسہ رائٹنگ کی سا ویٹو گو ساڑھے چھہ سو روپے کا کورٹ جس میں لائیف کلاسز چل رہی ہیں پرسنل گائیڈنس ہے اور لکش بیش تو ہمارا ہے ہی ہے دس ہزار کا ایک سال کا تو یاد رکھے گا کہ صرف پرسوں تک آج کل پرسوں تک ہم نے یہ سیل چلا ہے اس کے بعد ہی بن کر دیں گے صرف یو پی ایسی کورسز پہ تو make the best out of it آپ نہیں تو ویب سائٹ پہ آپ اس کو عویل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ جمہو کشمیر میں دیکھیں جمہو کشمیر میں تو الیکشن ہو نہیں ہونے تھے ٹھیک ہے نا کشمیر میں تو الیکشن ہو نہیں تھے لیکن کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں ہریانہ نے بھی انانس کر دیا اب مہراشتر میں الیکشن کا ہوں گے we don't know مہراشتر میں ایک مہینہ بھی دیکھیں کیونکہ یہ چناؤوی سال شروع ہو گیا ہے one nation one الیکشن کی بات تو ہوتی رہتی ہے نریندر بودھی کہتی ہیں کہ ایک الیکشن ہونا چاہیے لیکن میتروں ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ اگر ابھی تک مہراشتر میں الیکشن نہیں لیکن شاید دسمبر میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں زیادہ ٹائم ملے گا نہیں مہراشتر میں الیکشن کی پریپریشن کے لیے تو سب سے بڑی بات جو الیکشن ہونے والے ہیں مہراشتر میں بہت مزانے والا ہے ہے نا مہراشتر میں کیا ہوگا we have to wait and watch اور وہاں پہ ہی الیکشن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو نہیں ان کو دیکھنے کو ملے نہیں ڈیٹ ملی ہے تو یہ چیز ہے اور کشمیر میں تو الیکشن ہونے ہی والے ہیں تو سب سے پہلے ہریانہ دیکھیں ہریانہ میں یہاں پہ بی جے پی کو خطرہ ہے یا دھیان دیجئے گا کیوں ایک تو اینٹی انکمبنسی ہے پھائی کتنا ہے دس سال ہو گئے ہیں دوہدار چودہ میں منہواللال کھٹا رہے پھر ان کو ہٹایا گیا دلد دوہدار تیئیس تک رہے چوبیس تک رہے ان کو ہٹایا گیا پھر نائب سنگھ سینی آئے لیکن ہریانہ میں دکتیں ہیں کسان پروٹیس پھر جو ریسلرز والا پروٹیسٹ ہوا تو بی جے پی is on the back foot اور یہ ہم کو دیکھنے کو ملا لوگ سبحہ میں دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے نا راج سبحہ کہہ رہا ہوں دوہزار انیس کے میں تو نہیں دیکھنے کو ملا لیکن ہاں تو اس سمیں بی جے پی جو ہے وہ back foot پہ ہے بٹ ایک اور پارٹی آم آدمی پارٹی ہریانہ کو یہ بھی ٹارگٹ کر رہی ہے پنجاب میں جیت گئی ڈلی میں تو جیتی ہوئی ہے ہیماچال پردیچ اور ہریانہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے ہریانہ کو اسپیشلی تو یہ بھی ایک جبردست دعویدار ہے پھر اس کے بعد ہمارے چوٹالا صاحب ہے نا جنتہ دل تو آئین ایل ڈی جے جے پی تو دیارہ منی اوپشنز اب گٹ جوڑ جوڑ توڑ کر کے شاید راج نیتی ہو جائے سرکار بھی بنا لی جائے دیکھیں گے کیا ہوگا تو دوہزار چوبیس کے جو الیکشنز ہے سمجھئے کی بہت ہی جبردست کنٹیکسٹ ہونے والا ہے کیونکہ منی پارٹیز جو کس کے لئے کمپیٹ کریں گی یہاں پہ بی جے پی جیسا کہ میں نے بتایا جوپس کی در ہے نوکری نوکریوں کی بڑی دکت ہے ہریانہ کہی رہا کہ کب نوکری دوگے اگنیویر کی پرابلم وہ ہریانہ میں ہو رہی ہے نایب سنگھ سینی سے ریپلیس کرنا خیر منوالال کھٹر کو کیندر میں جمع جگہ جگہ ملی بہت دیکھئے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے آپ سمجھ رہے ہو تو ریپلیس کرنا اس وقت میں بھی کافی زیادہ سوال اٹھے تھے کانگریس جو ہے اس نے اچھے کاسے گین کیا اور ہم نے لوگ سبا میں دیکھا یہ دس سیٹوں میں پانچ کانگریس کو ملی یعنی کہ پوری چیز صاف ہے کہ یہ بی جے پی کے لیے راج آسان نہیں ہونے والا تو ہم کو جبردست امپروومنٹ دیکھنے کو ملا جہاں پہ 2019 میں زیرو سیٹس ملی تھی ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی وہاں پہ اس بار انہوں نے پانچ سیٹ ففٹی پرسنٹ سیٹ جیت لی سیگمنٹ وائز تو آدھی تو اب یہ سمجھ یہ کہ کانگریس اس سمیے سوپر پمٹ اپ ہے ان کا لوگ سبا میں پرفارمنس دیکھیں کہتے ہیں ہار کے بھی جیتنے والے کو بازگر کہتے ہیں تو یہاں پہ کانگریس کا اپنے زیون کال کا سب سے پورا پرفارمنس رہا ہے ان کو لوگ سبا میں بٹ اگر آپ پچھلے دو الیکشن سے بات کرو تو ان کو بڑھت ملی ہے یہ اچھا موقع ہے یہاں پہ بی جے پی جو ہے شروعات میں تو جبردست سپورٹ ہم کو ملا بی جے پی 2019 کے بعد 2014-2019 میں دونے ہی الیکشن میں بی جے پی کو اچھی کاسی کو ایلیشن میں ہے دوہ دار چوبیس کا جو الیکشن اپروچ ہونے والا ہے کانگریس بھوپندر سنگھ ہودہ کی لیڈرشپ کے ساتھ جائے گی جو کہ اس سمیں آپ یہ سمجھے کے اولیڈی سے پہلے بھی راجنیتی میں بھائی منسٹر رہ چکے ہیں تو اس سمیں یہ ایکٹیولی کیمپین کر رہے ہیں آپ یہ سمجھے کی سٹیٹ یاترہ کر رہے ہیں بھائی دیکھیں دوہزار پانچ اگر آپ ہریانہ کی پولیٹکس دیکھو تو دوہزار پانچ سے ہی تو سٹیبل ہوئی ہے ٹھیک ہے شروعات میں کانگریس آئی پھر بہت ساری آیا رہا ہوں گئے رہا ہوں ہم سب کو پتا کہاں سے آئی یہ ہی سے آیا ہے اس کے بعد کماری سیلجا اگین ایک بہت ایڈائنیمک لیڈر تو ان دین یہ جو جتنی یاترہ ہو رہی ہے دپندر ہودہ اور کماری سیلجا اور بھپندر سنگھ ہودہ تو ان کی لیڈرشپ کہیں نہ کہیں ہریانہ میں ایک چھاپ تو چھوڑ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور جیسا کہ ہم نے پتا کہ بہت بڑی پرابلم ہے ریسنٹ الیکٹورال گین ہوئے ہیں اب ایسا بھی بولا جا رہا ہے کہ وینش فگار جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو وہ 110% جیتے گی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے ویسے بھی آپ کو بتا دو کہ وہاں پہ ریسنٹ پولیٹس میں آتے ہیں تو بی جے پی چالیس کانگریس اکتیس 2019 اسیمبلی الیکشن کی بات ہے ابھی جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں ایک اکٹوبر کو ایک ہی فیز میں الیکشن ہوں گے چار اکٹوبر کو ریزلٹ آ جائیں گے تو بی جے پی اگر بات کریں تو سب سے بڑی بات یہی پارٹی جو ہے وہ کی اندرے میں the most important thing weakness 10 سال ہو گئے پاور میں آئے ہوئے 10 سال anti-incumbency huge anti-incumbency مطروں آئیں گے یہاں پہ نریند موڈی بھائی ان کا AI ایسا چل رہا ہے آج کل یار میں کیا بتاؤں کمحالی بہت عجیب سا بھی لگتا کچھ تو بہت ہی غلط ہے نہیں کرنا چاہیے ایسا تو نریند موڈی سٹار کیمپینر رہیں گے منوہر لال خٹم سی ایم نہیں رہیں گے منوہر لال خٹر کو ان کے منوہر لال خٹر کے گر بات کریں نا تو یہاں پہ تگڑا سپورٹ ہے ان کے لئے تو آپ سمجھ یہ بہت سارے ووٹس جو ہے وہ نہیں ہو گے نائیب سینی جو ہے اب دیکھیں وہ ہے یہاں پہ نائیب سینی ایک چہرہ ہے بڑا چہرہ ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے وہ کام کریں گے ان کے سمجھے پورا ایک ریپورٹ کارٹ تیار ہوگا کہ ہماری ہریانہ ایک اگری کلچرل سٹیٹ ہے وہ آرمی ہے آرمی میں جو اگنی ویر کا اگری پرولم چل رہا ہے تو وہ بھی دیکھ نا پڑے گا کسان ابھی بھی گسے میں ہے سب سے بڑی بات خاصا ریسورس بی جی پی پاس سب سے تگڑی پارٹی ہے اور اچھا خاصا کی بات کریں جو ان کو ریپلیس کیا گیا ہے وہ یہاں پہ بہت دکھت کام کرے گا آج آج بیٹا کانگریس پہ کانگریس کی بات کریں اب بھائی بات سٹرنث یہی ہے انٹی انکمبنسی ہے بی جی پی کلاب تو کانگریس لوگ سوا میں اتنا بڑی ان کا پرفورمنس رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارٹی میں دکھتے ہیں کون بنے گا سی ایک بڑا سوال ہوگا ووٹ بینک ہر کاسٹ میں کانگریس نے جیسے اس بار یو پی کو کیسے خیلے شادور نے جیتا ہاں جیتا ہے بھائی سیتی سیٹو کے ساتھ انہوں نے بہت سٹرٹیجکل ہی لوگوں کو پلیس کیا کانگریس ہی ہریانہ میں کرے گی اور ان کے پاس اچھے کھاس اپشن لیکن یہی چیز 2019 میں ان کو بیک فائر کر گئی تھی بھوپ اندر سنگھ ہودہ کو سپورٹ ہے ہر کسی کا چارٹ کمیونیٹی تگڑا سپورٹ دیتی ہے انڈسپیوٹڈ لیڈر رہے کماری سیلج اور اندیب سجی دکت ہے پارٹی کے اندر دکت ہیں ہودہ جو ہے they are acceptable to other groups also simple because it's not about caste it's about what you give to the people right so that is the most important thing in politics جو ہے نا فالتو چیز کی اوکے ہم پوری فریڈم دے دے گی تو کانگریس بہت جب پرفرم کر سکتی ہے لیکن مین پارٹی کہیں اندر دکت ہے اگر کچھ کانگریس پہ جاگا تو یہ ہی جائے گا ٹھیک ہے نا اب عام آدمی پارٹی سن آف دی پارٹی ہے اس کے بعد ہریانہ اور ڈیلی دیکھیں اگر ہریانہ سرکار آ گیا آماد پارٹی کی تو یہ ایشو تو سول ہو جائے گا لیکن ریزونیٹ نہیں کر رہی ہیں ہریانہ 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 چلے گا گروہ ارون کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے جیسے مووی کے سٹار پہ چلتی ہے اب یہاں پہ ارون کے جریو سوال ہیں انہی نام پہ الیکشن لڑا جائے گا اس کے بعد بہی ہے بہی بی جی پی نہیں تو کون بی جی پی رہی تو میر کون رے نہیں کون رہی نہیں تو دیکھیں گے مجھے لگتا ہم آدمی پارٹی کا بہت مشکل ہوگا لیکن اگر وہ یہاں پہ گین کر لے جاتے ہیں جو کریں گے کچھ سیٹ تو ملیں گی تو بہت اچھا ہوگا سب سے بڑی بات زمینی کام بہت جبردست ہے تو جو ان کا کہہ ڈی زمینی کام بہت گجب ہے top پارٹی لیڈرشپ جو ہے بہت سمیں عمر ہو گئی ہے تو یہ چیز ہے اس کے بعد کرپشن کنوکشن یہ سب بھی ہے ٹھیک ہے نا جس کی بہت س کنٹس نہیں کر سکتے ان کے ورکار کافی آر روپ لگے ہیں لیکن ایک بڑھی organized campaign جو ہے اب دیکھ جات اور non جات وٹرز کو یہ definitely target کریں گے اور سب سے ضروری ہے آئین ڈی پورا depend کرتی ہے اپنے farming support پہ وہ ان کو مل سکتا ہے کیونکہ کسان غصے میں ہیں bjp congress defectors ہیں آیا رام گیا رام تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے election کے بعد چلیں جائے bjp congress bjp congress کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ چھوڑ کے آگئے ہیں اور یہی دکت ان کو بھی ہو سکتی ہے election کے بات جو result آتے نا وہ سب decide کرتا ہے کی کون رہے گا گٹ جوڑ کر کس طریقے سے party بنانی تو rural voters جو جات اور تو you know that is there now سب سے بڑی بات ہم نے حریانہ کی بات کی اگلے مہینوں میں سپٹیمبر تک جو date announce کر دی جائے اب ہی دو ہی راج کی dates جو announce کی گئی ہے اور اب وہ ہی ہے کہ ایک طریقے سے بہت زیادہ gap نہ ہو ٹھیک ہے تو اس لیے بھی یہاں پہ بولا گیا ہے کیونکہ کشمیر کو تو کروانا ہی تا مہاراج بجانے بجانے بہت ایک کروڑ عورتوں کو پندرہ سو رپا کھاتے میں دی اچھی بات ہے اس کیم جو ہے وہ جو ہے مہاراج پول جو جو کشمیر ہریانا میں بھی الیکشن ہوئے کیونکہ اگلے سال بھی بہت سار الیکشن ہے ٹھیک ہے بھائی دوہزار پچیس مجھ ہر کھن بھی الیکشن پھر دوہزار چھبیس میں کھیلا ہو بے ویس بنگول میں الیکشن ہونے والے ہیں جمہ کشمیر تیسری یونین تیریٹری جہاں پہ الیکٹ اسیمبلی ہوگی اور یہ ہر پارٹی نے اس کو بہت اچھی بات ہے کیونکہ جمہ میں ابھی آتن کی عملے ہو رہے اور پورے جمہ کشمیر الیکشن والے مدے پہ ہم نے پرسو بہت اچھے سے بات کی ہے ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ الیکشن ہو رہے بہت سیکیوریٹی ٹائٹ ہے آپ سمجھے کہ ایک ایک کانڈیڈیٹ پہ دس سے پندرہ ہزار سیکیوریٹی پرسنل ہے تو سمجھے کہ کبھی بھی ایسا انہوں نے نہیں کیا اور ایک ساتھ الیکشن کروائی جا رہے جمہ میں کشمیر دونوں میں ایسا پہلے نہیں ہوا تو ڈیلی اور پڑھو چیری میں آپ پتا ہے لیکن اب ہم نے ڈیلی میں دیکھا ہے کہ ڈیلی میں پرابلم یہ ہے کہ اربین کے جریوال بھیڑے رہتے ہیں لیفٹین گورنر سے کہیں یہی جمہ کشمیر میں نہ ہو جمہ کشمیر مگر یہ ہوگا تو بہت خطرناک طریقے سے ہوگا کیونکہ کشمیر اور ڈیلی میں زمین آسمان کانتر ہے انفلیشن ہجھ سے زیادہ ہو رہا ہے ایڈوکیشن کی بات کرے تو وہ بہت بڑا issue ہے گورننس ملٹیپل stakeholders ہیں کشمیر کے بارے بہت اچھے بات کی ہے 90 سیٹوں پہ چناؤ ہو ہے پہ پہ سب سے انہوں نے بیڈیپ کی بات کرے تو 2018 میں انہوں نے بیجی پی سرکار تو بنائی تھی مطلب جب 2014 میں بٹ ایک سال ختم ہونے پہلے پہلے انہوں نے پول آف کر لیا تھا لوگ سبھا میں جبردہ سہار دیکھنے کو ملی ہے تو یہ بھی ہم کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں انسی کی بات شینگر انت اور رجوری انہوں نے جیتا تو یہاں پہ آپر ہینڈ ہے ریپرزینٹیشن نہیں ہے مشکل ہے ٹھیک نا لوگ سبھا کے گر بات کرتے ہیں عمر عبدالللہ جو ہے ان کو بہت جوردہ سا راشد جو بیٹ عمر ہے یہ پارٹی میں تو یہ پرابلم ہوگا انڈیا بلوک کا پارٹ ہے عمر جو ہے ایلیٹ آوٹسائیڈر ٹاگ ان کو دیکھنے کو ملا ہے تو یہ دیکھیں گے پی ڈی پی بھی انڈیا بلوک کا پارٹ ہے بہت مزا آنے والا ہے بی جم میں بھائی سٹرونگ ہولڈ ہے کچھ بھی کریے ڈی لیمیٹیشن ہوا ہے اس کی وجہ سے جم میں سیٹ بڑی ہیں پارٹ اچھا بیس ہے لیکن 2014 میں پچیس جم بڑی پارٹی تھی وہ بی جی پی رہی ہے اس کے بعد جم کشمی نیشنل کانفرنس سجاد لون کشمی میں فائٹنگ چانس اتنا نہیں ہے اور سوپور کی بات کرتا اس میں بھی ہی دیکھنے کو مل رہا ہے جم کشمی میں جو پارٹی سب نے اس کو اینناؤنس کیا کہ چھ سال بعد دیکھنے کو مل رہے ہیں عمر عبداللہ فاروق عبداللہ پتا جی عمر عبداللہ اس سے پہلے شیخ عبداللہ یہ بہت ہے اور دونوں نے بولا کہ جو ریسن administrative changes ہیں جس میں نیو جنگو کشمی ڈی جی پی اور جو یہ ہو سکتا ہے بی جی پی کو فیور کریں عمر عبداللہ نے الیکشن کمیشن کو بولا کہ جو بھی ہو وہ گائیڈ لائنز کے حساب سے ہو رویندر شرما نے بولا بہت تائیو سومچ